اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کے لئے ایفرٹس کرتے ہیں تو ہمارا محبت اللہ سے بڑھتی جاتی ہے کوشش کر کے تحاجت پر اٹھے کوشش کر کے نماز پڑھنے گئے کوشش کر کے جبر کے قرآن کھولا اور پڑھنا چروی کر دیا اور دو چاہتے تو مووی دیکھتے میوزک سنتے اور گھمتے پھرتے لیکن جتنی ایفرٹ کی اتنا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کا ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نے محبت کر لیا اللہ سے اب یہ منٹین رہے گے ایمان بڑھتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے تو یہ ایفرٹ پیار جو رہا ہمیشہ ایفرٹ بانگتا ہے آپ زندگی میں ایکسپیرینس کیجئے گا کہ جب جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی قربانی دی ہے آپ ایک عجیب لذت محسوس کریں گے اور آپ یقین جانے جب آپ کسی اپنی ایسی چیز کو جس کیلئے آپ کے دل چاہ رہا ہے یا محبت ہے اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کریں گے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لذت دیں گے وہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا آپ کبھی اپنا حرام نیلیشنشپ پہ آگے اس کو قربان کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ایک لذت محسوس ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کبھی آنکھیں نہیں سے کر کے دیکھیں کوئی شخص اور عورت گزر رہی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں لیکن آنکھیں اسے کریں یا اللہ یہ تیری صرف آپ کے لئے حالانکہ مجھ کی سوا کا ڈر نہیں ہے میں دیکھ سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو راضی کرنے کے لئے آپ کے حکم پر عمل کرتے میں آنکھیں نیچے کی ہیں اس کے جو لذت ہے اس کے اپنی لذت ہے اور یہ تو چھوٹے موٹے عمال ہیں اگر بڑے انسان بڑھتا چلا جائے چیز پر تو اس کو جو سویٹنس ملتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے قدر والے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے قدر والے ہیں آپ اگر میرے لئے کچھ کریں نا کوئی میری ہیلپ کر دیں بہت بڑی تو میں آپ کا بڑا شکر مند ہوں گا اور میں بڑا آپ کو تینک کروں گا حالانکہ انسان بڑا شکر ہے پیدا کیا اور بڑا کمزور پیدا کیا گیا خلق الانسان و ضعیفہ ٹھیک ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے تو وہ فوراں سے احسان کا بدلہ دیتے ہیں انسان کو اور سب سے بڑا جو بدلہ فوراں سے امیجیٹلی ایک شخص کو ملتا ہے وہ کیا ہے اس کو اس عبادت میں لذت دے دینا اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ تعالی کی رضا کے لئے کچھ اس نے کیا تو اس کی لذت اس کے دل میں دینا اور اگر وہ لذت ہمیں نہیں مل رہی تو this means there is something wrong in the heart یا تو intention ٹھیک نہیں ہے یا تو کچھ اور کی رضا کے لئے کیا گیا ہے یا میں پراپر نہیں نہیں کیا رہا اس کو کیونکہ کیونکہ sweetness in worship is the first thing you get when you worship Allah سبحانہ وتعالی مردت میں قال to this thing you get